بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے بزمان ساجر گندل آج 31 اکتوبر ہے سال 2020 تیر بڑی عام خبریں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نواز شریف کو لندن سے نکالو لاکھوں لوگ برطانیہ میں میدان میں آ چکے ہیں برطانوی حکومت پر کس طرح دباؤ بڑھ رہا ہے اور نواز شریف اس وقت سعودی حکومت کے کس طرح منت ترلے کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے ایاز صادق ڈٹ جاؤ مولانا فضل الرمان نے کس کا پیغام دیا ہے اس پر بھی بات ہوگی اس وقت آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ان کے درمیان ایک آساب کی جنگ شروع ہے ایک طرف ملکی سلامتی کے ادارے اور حکومت پاکستان کھڑے اور دوسری طرف نیب زدہ کرپشن بچاؤ تحریک کے عام سرغنے لیڈر وہ میدان کے اندر ہیں اور فضل الرمان کو تو ایک ہی مسئلہ ہے کہ انہیں اس مرتبہ اسمبلی نہیں ملی جہاں پر وہ اپنی تقریریں جھاڑ سکیں اس کے علاوہ ان کا کوئی اور نقصان نہیں ہوا دوہزار تیرہ کے الیکشنز کے اندر بھی ان کی اتنی ہی نشستیں تھی جتنی دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں آئے بہرحال اس کے پیچھے بہت ساری طاقتیں ہیں اس پر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت جو ڈیولیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن مسلسل خاص طرح پر مسلم لیگ نون وہ بلیک میل کر رہی ہے جس طرح نواز شریف نے وہاں سے تقریریں کی جنرل باجبہ جنرل فیض کو ٹارگٹ بنایا اسی طرح اور پہ مریم نے بھی ٹارگٹ بنایا اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی گئے اس میں ایک خورم دستگیر انہوں نے کہا جناب کہ جو عیاد صادق نکا ہے ہم اس کی تائید کریں گے اور اگر مزید ہمیں چھڑا گیا تو ہمارے پاس اور بھی رات ہے آج عیاد صادق کے جو ہے اس کے پاس پیغام آیا کہ آپ ڈٹ جاؤ آپ کا معاملہ جو ہے وہ بالکل لچک دکھانے کی ضرورت نہیں اور میں آپ کو بتاؤں گزشتہ روز ائر مارشل جو ہمارے شہداد چود رہی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے پاس جو کچھ بھی ہے جو قومی سلامتی کے راز ہے وہ سارے دھمکیاں دے رہے ہیں اداروں کو کہ ہم یہ راز کھول دیں گے ایک ہی مرتبہ راز بتا دو تاکہ قوم پتہ چلے گے آپ کی پٹاری میں کتنے یہ سامپ ہیں اور کیا آپ کے پاس اثر ہے اب یہاں پر ایک گروہ پاکستانی کے نام سے نون لیگ کا جو ہے وہ کارکن ہے وہ چلاتا ہے اس نے کہا کہ بالکل آپ نون لیگ نے اچھا فیصلہ کیا اور آپ نے جو بھی لیڈرز ان کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس پر ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا اور پہلے والا کام معافی طلافی مانگ لینا یہ کام نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہٹ درمی سے ڈٹ جاؤ اور اس پر مشہد اللہ نے بھی کوئی غلط اس وقت بات نہیں کی تھی ڈان لیگز کے حوالے سے جو بات تھی اور ابھی جو آیات صادق ہیں انہوں نے بھی کوئی غلط بات نہیں کی لہذا اس پر ڈٹ جانا چاہیے اور مسلم لیگ نون کھڑی ہے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے مریم صفدر نے اس کا مطلب ہے اس کا موقع واضح طور پر ہے جس کا پیغام جو ہے وہ پہنچا ہے یہ سارے فالو بھی کرتے ہیں ان کو اور وہ آیات صادق آج ڈٹ گیا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت پوری طرح مونیٹر کر رہے ہیں اور ان کے پاس جس نے بھی حاضری لگوانی ہے قربت حاصل کرنی ہے آپ اس کو کوئی نہ کوئی متنادع سٹیٹمنٹ دینی ہے اب وقت ہے کہ وہ شریف مافیہ کے ساتھ وفاداری زہر کریں یا ملک کے پاکستان کے ساتھ وفاداری زہر کریں تو شریف مافیہ کی غلامی کا جو پٹا ڈالا کچھ لوگوں نے اب یہ آیات صادق جس نے کبھی گفتگو نہیں کی اس موضوع پر اس کو گفتگو کرنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر جس طرح وہ ایک جسٹیفکیشن دی جا رہی ہے کہ حکومتی لوگوں نے اشتیال دلایا لہذا وہ جو پاغل آدمی ہے وہ بول پڑا بھئی یہ بڑی غلط بات ہے شاید حکان عباسی کی اگر حکومتی لوگوں سے روز آپ کو اشتیال دلاتے ہیں کہ آپ چور ڈاکو لٹے رہے ہیں تو کبھی آپ اس طرح بھی آپ نے پاغل پن کا مظہرہ کریں کہ بتا دیں نواز شریف اور ان کے جو بیٹے ہیں کہ اس طرح انہوں نے ملک کو لوٹا ہے کہاں کہاں جہاں دے ہیں اس میں دماغ آپ کا نہیں پھٹتا اس طرف جہاں پر قوم اور ملک کو ضرورت ہے اور جہاں ملک اور قوم کا نقصان ہے اس طرف آپ اشتیال میں آتے ہیں تو اب یہ معاملہ یہاں بڑھ گیا ہے کہ جو فضل الرمان ہیں انہوں نے نواز شریف کا اور مریم کا ساتھ ہی پیغام پوچھا ہے آپ ڈٹ جاؤ اور اگر ابھی آپ نے معافی مانگی تو اس پر ہمارے خلاف میڈیا میں بھی اور جگہ پر بھی بڑا جہاں سے ہمیں پرموٹ کیا جا رہا ہے تو وہاں ہماری سبکی ہوگی لہذا آپ نے ڈٹ جانا ہے آج جو ایاد صادق اور فضل الرمان اور رانہ سناودہ اس طرح کے لوگ تھے جو مراقعات ہوئی ہے اس کے اندر دیکھئے کہ یہ کتنی عام بات ہے فضل الرمان کا ایاد صادق کے ساتھ ملنے کا کوئی سکھ بنتے ہی نہیں تھا وہ کسی عام مسلم لیگی نون کے اور لیڈر سے بات کرتے ملتے لیکن لاہور کے اندر تھے میں نے آپ کو بتایا نواز ایک تو عمران خان کے حوالے سے بد دعائیں کر رہے ہیں اور دوسرے طرف وہاں پر جا کر ملے اور یہ باجے سور پر میسے ہی دیا ہے کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے گرنا نہیں ہے اب یہاں پر جو ہے انہوں نے آج پھر گول ملک جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ کیسے میرے پاس اور بھی بڑے راز ہیں ایک طرف یہ بھی دھمکی ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں میں بڑا ذمہ دار آدمی ہوں حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہماری فوج کے ساتھ تسل بنا رہی ہے اور اس معاملے کو غلط گرنمٹ کیا گیا ہے میری سٹیٹمنٹ کو میرا یہ مقصد نہیں تھا اور میں نے اس میٹنگ کے اندر نہیں تھا بلکہ میں نے پرائیویٹ لی شاہ محمود سے میری بات ہوئی اور اس جگہ کے بات ہے اب یہ گول مول کرنے کا کیا مطلب ایک دفعہ آپ بکواس بازی کریں اور اس کے بعد کہیں ہمارے جو الفاظ ہیں وہ توڑ بر اوڑ کر پیش کر دیا گیا یہ ایک طریقہ واردات ہے ایک طرف آپ دھمکا رہے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہمارے اندر لچک بھی ہے مذاقرات کرو واضح طور پر این نارو مانگا جا رہا ہے لیکن ریاستی دارے بلکل این نارو آپ کو نہیں دیں گے چونکہ دوسری طرف بھی عمران خان کھڑا ہے اب اور میں آپ کو بات بتاؤں نواز شریف کے خلاف اب لندن کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے لندن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ لندن کے اندر اس وقت لاکھوں پاکستانی رہ رہے ہیں اور وہیں بے وطن لوگ ہیں جو بیرونے ملک رہتے ہیں ان کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے ملک اور قوم کے حوالے سے چونکہ وہاں وہ میند مزدوری کرتے ہیں جس طرح کا بیہیو ان کو سامنا ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کاش ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ اس طرح کی بہتری ہوتی وہاں بھی روزگار کے مواقع ہوتے تو ہم بیوی بچوں کو گاربار کو چھوڑ کر یا رشتہداروں کو چھوڑ کر یہاں پر نہ ہوتے تو یہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ بڑے سینسٹیف ہوتے پاکستان کے معاملات میں اب ان کو پتہ ہے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرا یہاں سے اپنی اولاد کے ساتھ مل کر عربو نہیں بلکہ کھربو روپیر لوٹ کر یہاں لندن میں آ کر بیٹھا ہے یہاں پر آفٹیز خریدی آگے جو جزائر ہیں پاناما ٹائپ وہاں آف شور کمپنیز کے ذریعے پتہ نہیں کتنا کتنا مال کہاں کہاں پہنچ سکا ہے ہم تو دو چار جہدادوں کی بات کر رہے ہیں جس کے قصد ہیں ورنہ ان کی جہدادیں آف شور کمپنیز کے ذریعے تو سینکڑوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت کے نام ایک پیٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اور اس پر دستخط لیا جا رہا ہے اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس پیٹیشن پر دستخط کر چکے ہیں میں آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں اور اس پیٹیشن کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ نواز شریف قومی چور ڈاکو لٹے رہا ہے لہذا یہ ملک پاکستان کو واپس کیا جائے یہ مجرم بھی ہے عدالت سے تاکہ جائے اور عدالتوں کا سامنا کرے اس کی ولی عید مریم صفدر جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ باقیدہ مجرمہ ہے اور یہ سامنا کرے اور جتنی بھی ان کی جائداد ہے یہاں برطانیہ میں وہ ضبط کی جائے اور پاکستانی حکومت کو واپس کی جائے اس حوالے سے یہ جو پیٹیشن ہے اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس پر دستخص کر چکے ہیں یقیناً جو پاکستان کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت پر ایک پریشر بلڈ ہو رہا اور بہت زیادہ حکومت ایک تو پاکستان کی حکومت اپنے طور پر اس حکومت سے رابطہ کر رہی ہے عمران خان وزارت خارجہ مختلف جگہوں پر جو بات چیت ان کے لیے محیم وصن لوگوں کے لیے اب وہ میدان میں آ چکے ہیں ایک تو آپ کو پتہ ہے وہاں لندن کے اپارٹمنٹ سے نواز شریف حسن حسین نواز کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ محیم کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ دستخص ہوئے برطانوی حکومت اب دباؤ کے اندر اگر آ جاتی ہے جس طرح اب فیٹف کے معاملات ہیں بیلالاقوامی پابندی ہیں پریشر بڑھتا ہے تو پھر نواز شریف ساتھ ہی سعودی عرب کا منت ترلہ انہوں نے کرنا شروع کیا ہوا ہے ایک تو ان کے بیک ڈور رابطے ہیں اس حوالے سے ذرائق کے حوالے سے بہت ساری جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں مختلف جگہوں پر لیکن دوسرا آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی وہ کوئی تقریر کرتے ہیں نواز شریف ہمیشہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کر دیئے سعودی عرب کے ساتھ یعنی وہ یہ شو کرواتے ہیں کہ میں اصل میں سعودی عرب کا نوکر ہوں اور وفادار ہوں اور ہمیشہ میرا یہ جو ہے وہ بنتا ہے حالکہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی تھی وہ تو کشمیر کی حوالے سے بات تھی وہ تو انہوں نے غیرت اور عزت کی بات کی کہ ہم سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے لیکن جس طرح اس نے ہماری تدلیل کی ہے وہ مناسب نہیں ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ تھا کہ اوائسی کا اجلاس نہیں بلائے اس میں غلط بات تو نہیں تھی جو انہوں نے شکوا کیا تو اب وہ بار بار جو سعودی عرب کو پیغامات بھی پہنچا جا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ جو تقریر ہے اس کے ذریعے بھی ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ میں آپ کا ففادار ہوں اگر مجھے نوکری کا موقع دیا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمران خان کو اٹانے میں مدد کرو اور اس کے اندر آپ دیکھو میں کتنی بیتری لے کر آتا ہوں آپ جو چاہیں گے ہوگا اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوا وہ بھی کریں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایٹمی اساسے بھی بیش سکتے ہیں اگر یہ فوج اور ہمارے اسکری اداروں کے اس پر کنٹرول نہ ہوتا تو اب یہاں پر یہ راز جس طرح فاش کرنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کو جو ہے اگلا ان کا ٹھکانہ کیا سعودی عرب ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی کافی چے مگوئی ہیں بہرحال برطانیہ سے ابھی ان کو نکالنا بذہر مشکل ہے لیکن بہرحال اس پر حکومتی صدبہ اور مقامی وہاں پر اب بہت بڑی ایک تحریک کا آغاز ہو چکا ہے دیکھتے ہیں اگر وہ برطانیہ سے نکلتے ہیں تو اگر ان کو سعودی عرب پناہ دیتا ہے تو یقینا پھر بھی سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات پر اس کا ایفیکٹ ہوگا چونکہ آج وہ حالات نہیں ہے کہ سعودی عرب بلکل ایسے خونی جارہیت کرے اور پاکستان اس کو برداشت کرے بہرحال یہ اس وقت کی بڑی عام ڈیویلیمنٹس ہو رہی ہیں ایک طرف جو نواز شریف ہے اور مریم وہ قومی اداروں کے خلاف ایسے لگتا ہے کہ چڑھائی کر رہے ہیں اور پوری طرح بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بلیک میلنگ یہ ایسے لگتا ہے کہ ان کی دوری پیچھے کسی کے ہاتھ میں ہے وہ مانے نہ مانے جس طرح بھارت کے بیانیے کو اسرائیل کو امریکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اس سے تقویت پہنچ رہی ہے پاکستان کے خلاف تو یہ لگتا ہے کہ ان کے آقاؤں نے ان کو اس کام پر لگایا بہرحال عمرال خان اور ہماری جو ملٹری قیادت ہے انشاءاللہ یہ مل کر ان کے تمام خواب چکنا چور کریں گے اپنے میزمان ساجد گنزر کو نیکس ویڈیو تا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ